موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلامن العبادہ اللذین اصطفاء مباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ انفتاہ سورہ نمبر بیاسی مکمل ہے جس کے اندر انیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ جَبْ آسمان پھڑ جائے گا وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انتثَرَتْ اور جب تارے جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ اور جب سمندر پھار دیے جائیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھیر دی جائیں گی عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تو ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرہ معلوم ہو جائے گا يَا اَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال لکھا ہے اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ جس نے تجھے پائدا کیا پھر تجھے درست کیا اور تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا فِي اَيَّ سُورَةِ اِمَّا شَاءَ رَقَّبَكَ اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا قَلَّا بَلْ تُقَذِّبُونَ بِالدِّينَ ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں کراماً کاتبین معزز لکھنے والے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اِنَّ الَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور یقیناً بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين وہ بدلے کے دن کو اس میں داخل ہوں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وہ اس سے غائب یعنی دور نہ ہو سکیں گے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين اور آپ کو کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين پھر آپ کو کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے اُس دن کوئی شخص کسی کیلئے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا اور اُس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 مکمل سنی اس کے اندر انیس آیتیں ہیں اس کا ترجمہ سنا یہاں بھی قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اللہ نے قسمیں کھائی اور بیان کیا لوگوں کو پتا چل جائے گا پھر انسان کو ذرا اُبھارا گیا اکستیز نے حضرت انسان کو اللہ سے دھوکے میں رکھا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پر غور کر لے اگر غور کرے گا تو ایک اللہ کو پا لے گا لوگ قیامت کی دن کو جھٹلاتے ہیں تو ان کی سزا کیا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں اُس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا اللہ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ انفطار سورہ نمبر 82 کی فضیلت میں کچھ حدیثیں ہیں آئیے ذرا اس کو لیتے ہیں نمبر ایک سورہ انفطار کی تلاوت کرنے والا اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر کو دیکھ رہا ہے ہو یا کہ قیامت ویسے ہی واقع ہوگی حدیث کے اندر آیا سرانہ ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3333 صحیح روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سورہ تکویر سورہ انفطار اور سورہ انشکاک کی تلاوت کر لے جو کوئی بھی تلاوت کرے گا اپنی کھلی ہوئی آنکھ سے قیامت کے منظر کو دیکھ لے گا سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا قیامت کے منظر کو اپنے آنکھ سے دیکھتا ہے سورہ انفطار کی تلاوت کرنے والا قیامت کے منظر کو اپنے آنکھ سے دیکھتا ہے سورہ انشکاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک اور حدیث کے اندر آیا سنو نسائی کتاب الافتتاح کتاب نمبر گیارہ حدیث نمبر نو سو ستانوے سئی حدیث ہے یہ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عشاء کی نماز پڑھائی فطولہ بڑی لمبی پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو سب بحثم ربک العالی وزہا وعدہ سما ان فترس سے کہاں تھے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو اتنی لمبی لمبی صورتیں مت پڑھا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس سے یہ پتا چلا امام صاحب کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کریں کیونکہ کمزور لوگ بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں لوگوں کو ضرورت سے جانا بھی ہے اگر لمبی صورہ ہو جائے گی کچھ لوگوں کو بھوک لگ گئی ہے کچھ لوگ پریشان ہیں اگر ایسا ہو جائے گا تو کچھ لوگ نماز توڑ کے چلے جائیں گے اس لیے کہا گیا چھوٹی صورتیں پڑھی جائے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عشاء کی نماز میں صورہ انفتار کی تلاوت ہونی چاہیے عشاء کی نماز میں صورہ انشکاک کی تلاوت ہونی چاہیے لمبی صورتوں کی تلاوت نہ کی جائے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیں اذا السماع انفتارت جب آسمان پھڑ جائے گا سورہ مزمیل سورہ نمبر تیہتر آیت نمبر اٹھارہ السماع منفترم بھی قیامت کے دن آسمان پھڑ جائے گا سورہ تقویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر گیارہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِّطَتْ اور آسمان کی خال اتار لی جائے گی کیسے آسمان کی خال اتار لی جائے گی اللہ ہی کو معلوم ہے وَبَرَضُوا لِلَّهِ جَمِيعًا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر اٹھاریس يَوْمَ تُبَدَّرُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَضُوا لِلَّهِ الْوَاہِدِ القَحَار جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی آسمان دوسرا آسمان ہو جائے گا اور لوگ تنہیں تنہا زبردست ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اب آگے ہے تارے جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْقَوَا کے بُنتَسْرَتْ سورہ تقویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر دو وَإِذَا نُجُومُنْ قَدْرَتْ تارے بے نور ہو جائیں گے پھر آیت نمبر تین بغور کیجئے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے سمندر میں آگ لگا دیا جائے گا سورہ تقویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر چھے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے سورہ تور سورہ نمبر باون آیت نمبر چھے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم پھر اس کے بعد آیت نمبر چار پہ ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُحْثِرَتْ اور قبروں کو اکھار دیا جائے گا لوگ قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے یعنی قبروں سے مردے نکل جائیں گے اللہ تعالی حکم دے گا زمین کو اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَ وَآخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَ وَقَارَ الْإِنسَانُ مَالَهَ سورہ زلزال سورہ نمبر 99 بغور کیجئے شروع کی چند آیتوں میں ہے کہ جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا زمین نکال کے پھیک دے گی وَقَارَ الْإِنسَانُ مَالَهَ انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو لیکن اللہ تعالی نے بتایا ہوگا اس لئے وہ تمام چیزیں نکال دے گی نکال کر پھیک دے گی قبروں کو اکھار دیا جائے گا اب اس کا جواب قسم کیا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر آدمی کو پتا چل جائے گا جو کچھ اس نے آگے پیش کیا ہے اور پیچھے چھوڑ دیا ہے ہر نفس کو پتا چل جائے گا اللہ تعالی نے یہاں چند چیزوں کی قسم کھا کر کے کہا اور جواب قسم یہ ہے کہ ہر انسان کو پتا چلے گا جو کچھ اس نے آگے پیش کیا ہے اور پیچھے چھوڑ دیا ہے پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد کیا ہے اگر اس نے اچھا عمل کیا اور لوگ اگر اس کے حساب سے چلتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے اگر اس نے کوئی برا طور طریقہ ایجاد کیا اور لوگ اسی کے طریقے پر چلتے رہے تو اس کو سزا ملنے والی ہے اس کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا اس کا ووال بھی اس کے اوپر ہوگا ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1017 جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنف اللی سلام سنتا حسنتا فلہ اجروہ و اجرو من عمل بہا بعدہ من غیر این قصہ من وجورہم شیع جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز ایجاد کی یعنی پہلے وہ چیز تھی لیکن وہ مردہ ہو گئی تھی تو اس نے زندہ کیا تو اس کو اس کا عجر ملے گا اور جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے بعد اس کا عجر ملے گا اور کسی کے عجر میں سے کسی طریقے کوئی کمی نہیں کی جائے گی جس نے کوئی بری چیز ایجاد کی برا طور طریقہ ایجاد کیا تو کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی کسی طریقے سے اس کا وعبال بھی اس کے اوپر ہوگا جس نے اس پر عمل کیا ہے اور اس کے بعد اس کے وعبال میں سے کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی آدمی اگر نیک عمل کرے گا تو اسی کا معنی ہے جو پیچھے چھوڑ آیا ہے آئیے ایک حدیث پر اور غور کریں صحیح مسلم کتاب الوسیعہ کتاب نمبر پچیس باب نمبر تین بابو ما یل حق الانسان من الثواب بعد وفاتی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اکتیس ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کا آکان بند ہو جاتا ہے لیکن تین چیز کا سواب اس کو مل لہا ہے صدقہ جاریہ کا اور علم کا جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو سواب ملے گا جب اس کا نیک بچہ اس کے لئے دعا کرے گا صدقہ جاریہ کیا ہے مسجد بنا دی مدرسے بنوا دی مسافر کھانے کھول دی لوگوں کی پریشانی کو ختم کرنے کے لئے کوششیں کی نہریں جاری کر دی تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے بڑا فائدہ ہوگا ہسپیٹل بنوا دیئے تو لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کو بھی فائدہ ملتا رہے گا تو کچھ کام کر کے جائیے جس سے ذرا کچھ فائدہ ہو تو پیچھے جو چھوڑ آئے ہیں اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی مل رہا ہے اسی طریقے سے علم ہے جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کتابیں لکھی تقریریں کی ٹی ڈی ڈی وی ڈی بنائی گئی پھر اسی طرح تقریریں کی لوگوں کو سمجھایا پتاوے دیئے چاگر تیار کیے تو جب تک یہ چیزیں موجود ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا لوگ اس کے علمے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر اسی طریقے سے نیک لڑکا جو دعا کرے لڑکیوں تو بہت سارے لیکن دعا کرنے والے لڑکا چاہیے اس لئے لڑکے کو بنائیے لڑکے کے لیے نہ بنائیے اگر اولاد کو بنائیے گا تو اولاد دعا کرے گی اور یہاں ولد میں بچے بچی دونوں شامل ہیں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں جو دعا کرے اگر اولاد کو اچھا نہیں بنائیں گے تو اولاد دعا کرے گی کیسے بالکل دعا نہیں کرے گی اس لئے اولاد کو اچھا بنائیے ان کو بتائیے سمجھائیے کہ وہ دعا کرے تو نیک اولاد کی دعا کا فائدہ ہے اس لئے مرنے کے بعد یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہے اس سے یہ پتا چلا کہ جو پیچھے چھوڑا ہیں اس کا سواب بلتا رہے گا اب جو آگے پیش کیا جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا کیا ہے آگے بھیجا ہے اس کا فائدہ ہوگا اچھا کیا ہے تو اچھا فائدہ برا کیا ہے تو اس کا نقصان ہے جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا جو جیسا بوئے گا وہ ایسا کاتے گا آپ غور کر لیں سورہ حشر سورہ نمبر 69 آیت نمبر 18 یا ایوہ الذین آمنوا اتقاللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقاللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے لوگو اللہ تعالی سے ڈرو ہر نفس جان لے کہ کل کے لئے اس نے کیا پیش کیا ہے واتقاللہ اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تعالی خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو اس سے یہ پتا چلا کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کل کے لئے کیا کر رہا ہے ہم اور آپ دنیا کے اندر ہیں کتنا بنا رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا آخرت کے لئے بنائیے وہاں کے لئے بھی کچھ تیاری کیجئے سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر 7 اور آٹھ پر غور کیجئے جو ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا اللہ تعالی تمام چیزوں کو حاضر کرنے والا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17 یابنیہ انہا انتکو مسقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن اوفی السماوات وفی الارض یعطی بھی اللہ ان اللہ لطیفن خبیر میرے بیٹے ذرہ برابر برائی یا ذرہ برابر نیکی کوئی بھی ہے چٹان میں ہے آسمانوں میں ہے زمین میں ہے رب اس کو لائے گا وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے تو اللہ تعالی ہر چیز کو سامنے لا کے پیش کر دے گا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 12 مردوں کو ہم زندہ کریں گے ہم لکھتے جاتے ہیں وہ عامال جن کو وہ لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ عامال جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ بھولے اس لئے کہا اے حضرت انسان اس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے تیرے رب کا احسان کتنا زیادہ ذرا احسان کو یاد تو کر لے تجھے وجود بخشا تجھ کو عقل عطا کیا تجھ کو کان دیا آنکھ دیا بال بچے دیئے نعمتیں دی کھانا دیا پانی دیا سایا دیا گھر دیا مکان دیا نعمتیں دی اندھا تو نہیں بنایا لنگڑا تو نہیں بنایا بنایا بھی ہوتا تو یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے اگر کسی کی آنکھ اللہ نے لے لی ہے تو اللہ اس کے بدلے جنت دینے والا ہے ذرا غور تو کر کہ اللہ تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے اور اچھا بنایا ہے اس نے تجھ کو پیدا کیا تجھ کو برابر کیا اور متدل بنا دیا آپ غور کریں سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر ایک سے دو کے درمیان ہے انسان کے اوپر زمانے میں کچھ ایسا دور بھی آیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ملے ہوئے نطفے سے ہم اس کو آزمار ہیں تاکہ ہم دیکھے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے کی نہیں آگے کہا فعدلک متدل بنایا صورت پیاری بنائی بھولی بنائی کسی جانور کی صورت نہیں لگا دی اللہ تعالی نے جو صورتیں بنائی یہ بہت پیاری ہے بہت بھیولی ہے بہترین ہے خوبصورت ہے اللہ تعالی کی کاریگری پر غور کریں دیکھیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر چودہ کہ رب بہترین پیدا کرنے والا ہے وہ بہترین خالق ہے کیا پیدا کیا ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر چونسر سورہ تغابن سورہ نمبر چونسر آیت نمبر تین وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سَوَّرَكُمْ اس نے تم کو سورت دی اور بہترین سورت بنائی ہے انسان اپنے تخلیقی مراحل پر غور کر لے کیسے وہ پیدا ہوا ہے نطفے کی شکل میں تھا پھر جمع ہوا خون بنا پھر لوتھڑا بنا پھر اللہ تعالی نے کیا کیا ہڈی دے دی پھر اس کے بار گوش چڑھا دیا اور اللہ نے بہترین طریقے سے اس کو پیدا کر دیا ہے انسان اگر اپنی پیدائیش پر غور کر لے گا تو بڑا اچھا کہلائے گا لَقَتْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سورہ تین سورہ نمبر پچانوے آیت نمبر چار کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے لیکن جب اس نے اپنی قدر ہی نہیں کی تو کہاں چلا گیا پھر اس کو سب سے نیچے گڑھے میں پھیک دیا ایک حدیث پر غور کریں سورہ بن عماجہ کتاب الوسایہ کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2707 حسن روایت ہے یہ بسر بن جہاش قرشی کہتے ہیں بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قفہ ثم وضع اسبعہ السبابہ فقال یقول اللہ عز وجل انا تجزونی ابن آدم وقد خلقتک بسر بن جہاش قرشی کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں لعاب مبارک ڈالا اپنا تھوک ڈالا پھر اس پر انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو مجھے کیسے آجز کر سکتا ہے حلق میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور جب تیری جان حلق تک پہنچی تو تو نے کہا میں صدقہ کروں گا لیکن کیا یہ ابھی صدقے کا وقت ہے وَأَنَّ عَوَانُ الصَّدَقَ کیا یہ صدقہ و خیرات کا وقت ہے جی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی آجز نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے فِي أَيَّ سُورَةِمَّا شَاعَا عَقَّبَقْ جس صورت پہ چاہا پیدا کر دیا یعنی بھولی صورت بنائیے اللہ نے بیکار صورت نہیں بنائی جانوروں کی صورت نہیں بنائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے چہرہ جو ہے جانور کا دے سکتا تھا لیکن نہیں دیا انسانوں کا دیا ہے یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شکل بنایا جیسے آدمی کبھی کبھی اپنی مامو کے شکل پہ چلا گیا چچا کے شکل پہ چلا گیا چلا جاتا ہے کسی اور کی شکل پہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کو صورت میں پیدا کیا جیسے وہ چاہتا ہے تو اس نے جس صورت میں چاہا اس کو جوڑ دیا تو چچا کے ساتھ جوڑ دیا کبھی مامو کے ساتھ جوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ جوڑ دیتا ہے قبری کے اندر ہے جل نمبر تیس صفحہ نمبر ایک سو نو میں مجاہد کہتے ہیں اس نے انسان کو باپ ماں مامو اور چچا کے مشابہ کر دیا ہے پہلے مطلب کی دلیل یہ ہے کہ مشابہ کیا اس کی دلیل کیا ہے صحیح مسلم کتاب الطلاق کتاب نمبر اٹھارہ باب نمبر آٹھ باب انقضاء عدت المتوفہ انہا حدیث نمبر پندرہ سو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں انا بی حریرہ تا ان اعرابیا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امراتی ولدت غلاما اسودا و انی انکرتوہو فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل لکا من ابل قال نعم قال ما علوانها قال حمر قال فحل فيها من اورق قال نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہو قال لعلہو یا رسول اللہ یکون نزعہ ارق لہ فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہازا لعلہو یکون نزعہ ارق لہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ benzالتا بیان فرماتے ہیں ایک دہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میری بیوی نے ایک بچہ جنم دیا ہے جو کالا کل اٹھا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ وہ میرا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے کیا بولے ہاں اس کا رنگ کیا ہے تو کہا لال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سیاہی مائل بھی ہے کیا اونٹ اس نے کہا ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہی مائل یہ کہاں سے آیا تو اس نے یہ کہا ہو سکتا ہے دوسرے کی رکھ کھچ گئی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ بھی کسی کا رنگ کھچ گیا ہو یعنی کسی کو بچلا گیا ہو کوئی ان کا مامو کوئی ایسا ہو کوئی ان کے خاندان کا ہو کوئی چچا ہو یعنی کسی نہ کسی کے اس پر جا سکتا ہے اس لئے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی میرا بچہ میری صورت کا کیوں نہیں ہے میری بیوی کے شکل صورت کا کیوں نہیں ہے جی نہیں اللہ تعالی جس صورت میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو ہم مشابہ بھی بنا سکتا ہے یا پھر اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے تو جانور کی شکل لگا سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے انسان کی شکل لگائی ہے آیت نمبر دس سے بارہ کے دریمان غور کیجئے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ یَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ یہ نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو لکھنے والے ہیں یہ معزز ہیں اور جانتے ہیں جو تم کرتے ہو سورہ قاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں ہے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَارِ عَنِ الْيَمِينِ وَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يِلْفِظُ بِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَقِيدٍ دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک بائیں طرف اور ایک دائیں طرف انسان کیا لفظ نکالتا ہے لیکن ایک نگران متعین ہے وہ لگا ہوا ہے اور وہ لکھ لیتا ہے انسان جیسی بات کرے گا فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں انسان جو ہے اگر برا کہے گا تو بائیں طرف والے لکھتے ہیں انسان اگر اچھی بات بولے گا تو دائیں طرف والے لکھتے ہیں اس لئے ہم اور آپ غور کریں کس فرشتے کو لکھنے کا مقادر ہے ہے تیاری کر لیجئے اپنی زبان کا استعمال صحیح جگہ پہ کیجئے ہم اور آپ جو بھی غلط کام کریں گے تو اس کا نقصان ہے صحیح کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہونے والا ہے آیت نمبر تیرہ سے انیس کے درمیان غور کیجئے نیک لوگوں کو انعام ملے گا اور برے لوگوں کو کیا ملنے والا ہے اس کا انجام برا ہوگا نیک لوگ جو ہیں وہ باغ میں جائیں گے اور برے لوگ جو ہیں وہ آگ میں جانے والے ہیں آیت نمبر انیس ہے کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر دوسو چار ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَعَنْذِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر دوسو چھوڑہ کہ آپ اپنے قریبی رشداروں کو جگائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا یا بنی کعب بن لوئی انقضو انفسکم من النار کعب بن لوئی کا نام لیا اور کہا تم لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو مرہ بن کعب کا بھی نام لیا عبد بن شبس کا نام لیا عبد مناف کا نام لیا بنی حاشم کا نام لیا بنی عبد المطلب کا نام لیا سب سے کہا تم لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا انقضی نفسک من النار تو اپنے نفس کو آگ سے بچا لے میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آوں گا اب غور کر لیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آئیں گے تو کیا ادھر ادھر کے لوگ ہمارے کام آ سکتے ہیں جی نہیں اس لئے ادھر ادھر مت جائیے مت بھٹکیے دامن تھامنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کا دامن پکڑ لیئے حدیث کا دامن پکڑ لیئے اسی میں کامیابی ہے والعمر یوم ازلللہ اس دن معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر سولہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے تنہے تنہا زبردست ایک اللہ کی بادشاہت ہے وہاں کسی کی نہیں چلے گی دنیا میں بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے لیکن وہاں تو کسی اور کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے دنیا میں تو اللہ تعالی نے لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر چھبیس الملک و یوم ازلللحق لرحمن اور اس دن حق کے ساتھ ملک جو ہے وہ رحمن کے لیے ہے اللہ کے سامنے کسی کے کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے تو قیامت کا منظر ایسا ہے آئیے عقید آخرت کو مضبوط کر لیجئے قیامت کے ان چیزوں کو پڑھ کر وہاں کی تیاری کیجئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعالی وصحبہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ